موسیقی 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 نبسکار آپ دیکھ رہے ہیں اس پرات صحت اور آپ کے ساتھ میں ہوں ریشک گری اس بھاگ دور بھری زندگی میں کسی کے پاس اتنا وقت کہاں ہے کہ وہ اپنی صحت کے بارے میں سوچنے کا اس کو موقع مل پائے اور ایسے میں قد بیماریاں اس کے شریر کو اپنا گھر بنا لیتی ہیں پتہ ہی نہیں چلتا جس کی وجہ سے کئی بار ہمیں کئی پریشونیوں کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے لیکن اس طرح ہے کہ تمام بیماریوں سے اب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن وقت پر علاج سے ان تمام روگوں سے چھٹکا رہا پایا جا سکتا ہے تو آج ہم سوات صحت میں بات کریں گے آتوپیڈک کے بارے میں چورا صحت میں آج ہم بات کریں گے اور ہمارے ساتھ وائپو سٹوڈیو سے جل رہی ہیں ڈاکٹر سوشیلا شرما جو اوٹوپیڈک اور جوائنٹ رپلیسمنٹ کی سرجن ہے جن سے ہم جانیں گے کہ کیا کچھ اوٹوپیڈک کی جو دکتیں رہتی ہیں وہ ہوتی ہیں اور ساتھی جانتے ہیں کہ کیا ایکٹوال میں یہ اوٹوپیڈک ہوتا ہے ہاں جی ہلو جی سوشیل جی آپ کو بھی آواز مل رہی ہے ہاں جی آپ کے آواز مجھے آ رہی ہے جی سوشیل جی آپ سے جاننا چاہوں گے کہ آنکھے یہ اوٹوپیڈک ہوتا کیا ہے اور یہ اوٹوپیڈک جوائنٹ جو رپلیسمنٹ جس کو ہم کہتے ہیں اس کو عمومن کیسے جانتے ہیں کیونکہ آم لائنگویج میں لوگوں کو پتا ہی نہیں ہوتا ہے جی دیکھیں آرثرائٹیس کا مطلب یہ ہوتا ہے جوڑوں کا غشنا اگر میں کومنٹم میں کہوں تو ہر جوڑ جو ہوتے ہیں ہمارے شریر میں بہت سارے جوڑ ہوتے ہیں تو ہر جوڑ کے ایک سیرو میں ایک آرٹیکلر کاٹلیج ہوتا ہے آرٹیکلر کاٹلیج اور جوڑ کے اندر کے کیاپسول میں ایک لپیڈ ہوتا ہے جو کہ ایک سمود گلائڈنگ مومنٹ اس کو پروائیڈ کراتا ہے تو سمود گلائڈنگ مومنٹ ہونے کے قرارن ہم جوڑ ہمارے چلنا پھر نہ ہوتا ہے ہم آرام سے چل لیتے ہیں بینا درس سے وہ ایک سمبہ ہو پاتا ہے لیکن اگر آرثرائٹیس ہے کسی ریکٹی کو اس کنڈیشن میں جو اس کے جوڑ ہوتے ہیں جو آرٹیکلر کاٹلیج ہوتی ہیں وہ گھسنے لگتی ہیں آرٹیکلر کاٹلیج جس کے اس کے کچھ جو پیسے ہوتے ہیں جو شیڈٹ پیسے ہوتے ہیں وہ جوائنٹ میں آکے ڈیبریز جمع ہوتی ہیں اس میں انفلامیشن ہوتا ہے جوائنٹ میں سوجن ہو جاتی ہے جوڑوں میں درد ہونے لگتا ہے یہ ایک گراس پیٹھولوجی ہے حالانکہ کارن اس کے بہت سارے ہوتے ہیں بہت سارے مطلب یہ ایک ایج ریلیٹیڈ ارثرائٹیس کی بات کروں تو یہ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں آسٹیو ارثرائٹیس جو کی لگوک پچپن سے ساٹھ سال کی عمر کے ادھک ویکٹیو میں دیکھنے کو ملتا ہے لیکن اگر میں دوسری پیٹھولوجی کل بات کروں تو ایک کومن سمسیہ ہوتی ہے رومیٹائیڈ ارثرائٹیس جو کی سادران بہت سارے ہم سے گٹیا بات کہتے ہیں تو اگر کسی ویکٹی کو گٹیا بات ہے تو یہ ایک پیٹھولوجی کل کنڈیشن ہوتی ہے پیٹھولوجی کل مطلب یہ ایج ریلیٹیڈ پرابلم نہیں ہے آپ کو یہ کنڈیشن کچھ بیماری ہے یہ جس بیماری کے قرآن آپ کے جوڑ کم میں خراب ہو رہے ہیں اور رومیٹائیڈ ارثرائٹیس میں کچھ ایسے تک تو شریر میں بن جاتے ہیں جو کی شریر کے لیے ہی گھاتک ہوتے ہیں شریر کے جوڑ کی سیلز کے لیے گھاتک ہوتے ہیں اور وہ اپنے جوڑ کی سیلز کو ڈیمیج کرنے لگتے ہیں اور جنرلی جو رومیٹائیڈ ارثرائٹیس ہوتا ہے وہ آنسیٹ ارلی ہوتا ہے ینگ پیشنٹ میں جلدی وہ اس کی سمسیا اسے گرسیت ہو جاتا ہے اور لگ بک پچاس پچپنس سال کی عمرت میں پہنچتے پہنچتے جوڑ کافی خراب ہو جاتے ہیں اور جوائنٹ رپیسمنٹ کی ضرورت اس کو نورمل جو آسٹرائٹیس ہے اس کی تولنا میں جلدی پڑھنے لگتی ہے تو یہ گراس دو پرکار کی ارثرائٹیس ہے اس کے علاوہ بھی بہت ساری پرکار کی ارثرائٹیس ہوتی ہے ریٹر سینڈوم ہے آئینکالوزنگ سپونڈلائٹیس ہے یورمیک ارثرائٹیس ہے جسے کہ گاؤٹ بھی کہتے ہیں تو اس پرکار کے سیکھولر پرکار کی ارثرائٹیس ہوتی ہے لیکن ہمارا کام ہوتا ہے کس پرکار کی ارثرائٹیس ہے اس کا پہلے پتہ لگائیں اور اس کے انصار اس کا علاج فکس کریں ملکل کیسے ڈپینٹ شیئر کیا جائے گا جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے پتہ لگانا ہوگا کہ آنکھیں بیماری کس طرح کی ہے تو اس کو ہم کیسے ڈپینٹ شیئر کریں گے کس طرح سے ان کو پہچانا جاتا ہے جی بہت اچھا آپ کا سوال ہے جو آسٹو ارثرائٹیس ہے وہ ایج ریلیٹیڈ ہوتی ہے اور جو دومیٹر ارثرائٹیس یا باکی ارثرائٹیس اس کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا ہے وہ پیتروجیکل ہوتی ہے تو کچھ ٹیسٹ ہوتے ہیں بلڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں جیسے کہ رومیٹر ارثرائٹیس میں جیسے کی ہم انٹی سی سی پی کراتے ہیں آر اے فیکٹر کراتے ہیں یہ ڈپین کرتا ہے میرے پاس کوئی پیشنٹ آتا ہے تو کچھ ہر پریماری کے ہر پرکاری کے ارثرائٹیس کے کچھ نیت لکھشن ہوتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ میرے پاس کوئی مری جائے ارثرائٹیس کے سمجھے لکے تو میں اسے سیکھڑو پرکاری کے ٹیسٹ لگ دوں کہ کونسی پرکاری کے ارثرائٹیس ہے تو ہر پرکاری کے ارثرائٹیس کے کچھ لکھشن ہوتے ہیں جو کہ ایک سٹینڈرڈ پروٹوکال ہوتا ہے ہمارا اس لکھشن کے عدار پہ ہم اس ارثرائٹیس کو کنفرم کرنے کے لئے اس کے ٹیسٹ کراتے ہیں تو وہ بلڈ ٹیسٹ کے مادیم سے ہم کو یہ پتا چل جاتا ہے کہ اس بیکٹی کو کس پرکاری کے ارثرائٹیس ہے اور اس پرکاری سے ہم اس کو پرٹیکلر اثرائٹیس کے لئے جو ٹریٹمنٹ ڈیفائنڈ ہے سٹینڈرڈ ٹریٹمنٹ ہے وہ اس کو ہم چالو کرتے ہیں لیکن اگر ارلی سٹیج میں ہے تو ان دوائیوں کا رسپونس تو اچھا آتا ہے ایکسرسائزن کو اس کے سلا دیتے ہیں دوائیوں کے علاوہ لیکن اگر جوڑ اس کے کافی ڈیمیج ہو چکے ہیں مریج کافی لیٹ آیا ہے یا جو ڈیزیز ہے کافی اگریسیو نیچر کی ہے اور جوڑ اگر کافی ڈیمیج ہو گئے ہیں تو ایسی سٹی میں اگر میجر جوائنٹ افیکٹ ہو رہے ہیں لیکنی جوائنٹ ہے ہپ جوائنٹ ہے تو اس کنڈیشن میں ہم مریج کو جوائنٹ رپلیسمنٹ کی سلحہ دیتے ہیں اور جوائنٹ رپلیسمنٹ ایک ایسی سرجری ابھی تک لوگوں کو بھرانتی تھی بھرم تھا ڈر تھا بھے تھا کہ جوائنٹ رپلیسمنٹ کرنے سے ہم اگر جو تھوڑا بھو چل رہے ہیں وہ بھی نہیں چل پائیں گے تو یہ ایک بہت بھرانتی ہے میں لگ بھگ لگ بھگ تین ہزار سے جاتا جوائنٹ رپلیسمنٹ سکسیسپل نی رپلیسمنٹ ہپ رپلیسمنٹ کر چکا ہوں تو جوائنٹ رپلیسمنٹ سرجری ہوتی ہے جو آرٹوپیڈکس میں مانا جاتا ہے سب سے سکسیسپل سرجری ہے اس کے ریزلٹ بہت ہی اچھے ہوتے ہیں میں اپنے مریج کو ہپ رپلیسمنٹ نی رپلیسمنٹ سیم بے سے چلنا چالوں کرا دیتا ہوں تو اس پرکار سے مریج جو چلنے ہی پا رہا ہے پہلے اپنی سوشل اکٹیوٹی میں پارٹیسپیٹ نہیں کر پا رہا ہے وہ گھر کا اپنا دنچریا نہیں کر پا رہا ہے گھر اپنے لئے بیویسا نہیں کر پا رہا ہے تو ایسے مریج جو ہے اس پرکار کی سرجری سے اپنے کام میں لاؤڑ سکتے ہیں اپنی دنچریا پھر سے کر سکتے ہیں ایک پرکار سے ان کو ایک نئی لائف مل جاتی ہے جو پیشنٹس ہیں جو آپریشن نہیں چاہتے ہیں کہ کسی طرح کی کوئی سرجری نہیں چاہتے ہیں ان کے لئے کتنا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے وہ چاہتے ہیں کہ اگر میڈیسن کے ہی بیس پر ان کا ٹریٹمنٹ ہو تو اس کی کتنی پوسیبلٹیز رہتی ہیں کس کنڈیشن میں سرجری ہوتی ہے دیکھیں کوئی بھی پیشنٹ آتا ارثرائٹیس لے کے ہم اس کو اپریشن کی سلا نہیں کہتے ہیں ہم اپریشن کی ضرورت ہے پہلے میرا یہی ایک پریاست رہتا ہے کہ مریج جو آیا ہے ارثرائٹیس کا اس کو دبائیں کی مادم سے بیسک نونسٹرائیڈر انٹینفلیمیٹری ڈرگز ہوتی ہیں اور فیزو ترپی ایکسرسائز کا بہت بہت ایمپورڈنٹ رول ہوتا ہے ہم اس کو ایکسرسائز کرواتے ہیں اس کو ہم کچھ دبائیاں دیتے ہیں اس پرکار سے ہم اس کو پلان کر کے صرف اگر مریج انڈ سٹیج ارثرائٹیس میں آتا ہے انڈ سٹیج ارثرائٹیس کا مطلب ہوتا ہے اگر اس کے جوڑ پوری طرح سے خراب ہو چکے ہیں آرٹیکلر کارٹلیج پوری گھس چکی ہے کئی مریج کو شاید آپ نے بھی دیکھا ہوگا جو گھٹنے کے جوڑ ہوتے ہیں انڈر کی اور یا باہر کی اور موڑ جاتے ہیں وہ اس لئے ہوتا ہے کہ گھٹنے کا جو ایک پرکار انڈر کا یا باہر کا جسرہ گھر گھر جائے تو جوڑ ایک طرف پورے ڈیمیج ہو کے ایک طرف ہو جاتا ہے ان کا علائنمنٹ تو ایسی استطیتی میں جو مریج کا ایک قدم چلنا بھی دوبھر ہوتا ہے کئی میرے مریج ہیں جو ابھی ویڈیو تمام میں نہیں دیکھا سکتا جو مریج میرے پاس سٹیچر یا ویلچئر میں آئے ہیں سوشری کے پاس سیم دے سے چلنا چل ہو گئے ہیں تو انڈ سٹیچ ارثرائٹیس جو کمپلیٹ وارن آف جوائنٹ ہے اس مریج کو ہم جوائنٹ رپلیسمنٹ کی صلاح دیتے ہیں ساتھی کیا کیا ساوڈھانیا بھر اپنی چاہیے ساوڈھانیا جوائنٹ رپلیسمنٹ کے پہلے کی اور بات کی دو الگ الگ ایک ہے سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتا ہے اس سے بچاؤ سب سے پہلے ہوتا ہے بچاؤ ہم کس پکار سے ارثرائٹیس سے بچیں جو ایج ریلیٹڈ ارثرائٹیس ہے وہ ہی کچھ حد تک ہمارے کنچول میں ہے وہ بھی جو ریسنٹ ایویدنس ہیں وہ بھی کچھ جنیٹکلی لینگڈ ہوتی ہے جو ایج ریلیٹڈ ارثرائٹیس ہے آپ نے دیکھا گا کئی لوگوں کو ارثرائٹیس ہوتی ہے ان کے پیرنٹس کو بھی ارثرائٹیس کہیں نہ کہیں دیکھتی ہے ہم کسی کے ماں باپ پیرنٹس میں سے اگر کسی کو گھٹنا ہے اگر جلدی گصہ ہے ارثرائٹیس جلدی لکشن آئے ہیں تو ایسے ویکتی کو جیادہ چانسز رہتے ہیں کہ ان کو ارثرائٹیس کی سمباؤنا ارلی اج میں ہو جاتی ہے یہ آسٹرائٹیس کی بات کر رہا ہوں تو بچاؤ کا طریقہ یہ ہے ہم اچھی ڈائٹ لیں اچھی ڈائٹ کا مطلب ہوتا ہے ہماری ڈائٹ میں سارے پوشک تک تو جو ہے جاہے وہ کاربو اڈیٹ ہے پروٹین ہے یا فیٹ ہے وہ ایک ٹکس بیالنس ڈائٹ لیں پروٹین کی مطلب ہمارے ڈائٹ میں بڑھائیں اور نیمیت ایکسرسائز کریں ایکسرسائز سب سے سب سے ایمپورٹن چیز ہوتی ہے الکوہل سموکنگ یہ کوشش کریں کہ ہم اس سے دور رہیں کیونکہ یہ کہیں نا کہیں ہمارے جوائنٹ کے لئے دائمیجنگ ہوتی ہے تو مین اسٹے ایکسرسائز اور ہیلڈی رائٹ اور ایکسرسائز تو ایسا ہے کہ آپ جتنی ارلی ایسرسائز کرنا چالو کریں گے آپ کے جوائنٹ اتنے سٹرونگ رہیں گے تو یہ شریر کے لئے بہت بہت امپورٹن ہے پلس کچھ بیماریاں جیسے کی آپ کی بیماریاں آپ آپ ایکسرسائز کریں گے تو آپ بیماریوں سے دور رہ سکتے ہیں اور انڈائریکٹ ڈائپیٹیز اگر ہیپو ہے تو اس کنڈیشن میں جوائنٹ جلدی گستے ہیں تو یہ ہمارا پریونشن کا پاٹ ہے ہم ارتریٹیز سے کیسے بچے لیکن جو پیتھولوجیکل پرکار کی ارتریٹیز جو یا گاؤڈ کے بارے میں کہا اس کا کوئی بچاؤ نہیں ہے اگر میرے انیوانشک ہیں وہ بیماریاں اگر مجھے میرے پیرنٹس کو یا میرے دین میں وہ تیجھ ہیں آپ کو روکھ رہا چاہتے ہیں دکٹر شرما میں اس سوال کا بھی جواب آپ چلوں گے اس وقت ہمارے ساتھ ساتھنا سے ایک کالوج جوڑ گیا ہے روہی جو آپ سے سوال کرنا چاہیں گے روہید بہت سواگ ہے تھے سوال کر سکتے ہیں آپ دکٹر شرما سے دکٹر نمشتر میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ میری دادی ان کو ہاتھ میں اور پیر میں مطلب دونوں جگہ جوانٹ میں پین ہوتا ہے تو ان دونوں کا اپس میں ریلیشن ہے کیا پین دونوں جگہ ہوتا ہے ہاتھ کی جوانٹ میں ہوتا اور پیر کا جوانٹ میں ہوتا ہے ریلیشن ایج کتنی ہے دادی جی کی ایج کتنی ہے سکسٹی کے عمر کتنی ہے ان کی ساٹھ کے اوپر ہوگی سکسٹی پلاس جوڑوں میں درد ہوتا ہے کہ ہاتھ پاؤں میں سر ویک پین ہوتا ہے کہیں پہ بھی درد ہوتا ہے سر و سر جوانٹ میں ہوتا ہے تو ہاتھ اور پیر کے جوانٹ میں لگاتار درد ہے اور ایک ایمپورٹنٹ لکشن اس میں ہوتا ہے کہ مورنگ سٹیفنس اگر ہم دادی سو کے صبح اٹھتی ہیں اور لگ بک پندرہ سے بیس منٹ سے زیادہ سمیہ تک ان کو جوڑوں میں اکڑن ہوتی ہے جو کہ کچھ سمیں بعد چلنے کے بعد باڈی وام ہوتی ہے وہ درد ٹھیک ہوتا ہے تو یہ ایک ٹپیکل رومیٹائیڈ اٹھرائٹیز کے لکشن ہوتے ہیں گھٹیا بات کے لکشن ہوتے ہیں تو میرا یہ صلاح ہے بلکل ریلیشن ہو سکتا ہے دونوں میں آپ کے جو کوششن تھا اور میری صلاح ہے کہ آپ کسی اورٹوپیڈک سرشن کو دکھا کے کچھ جو ضروری جانچ ہوتی ہیں رومیٹائیڈ اٹھرائٹیز کو رول آؤٹ کرنے کی وہ ضرور کروانے ہیں بلکل ڈاکٹر شہر جسے آپ نے بتایا ہے کہ جانچے تو کروانے چاہیے اگر ہم بات کریں کیونکہ جیسے یہاں پر روہت نے ذکر کیا ہے کہ 60 پلس ان کی ایج ہے تو پروبلم زیادہ ہوتی ہے تو کیا اس کے لئے بھی کچھ ایکسرسائز ہوتی ہیں یہ ایکسرسائز ہر جوڑ کی الگ الگ ایکسرسائز ہوتی ہیں ہم دو پرکار کی ایکسرسائز ہوتی ہیں ایک ویٹ بیرنگ ایکسرسائز ہوتی ہیں یا پھر آپ جن میں ٹریننگ کریں ویٹ لے کے ٹریننگ کریں یا باڈی ویٹ سے آپ ٹریننگ کریں تو میرا یہ سال ہے کہ ہر کسی ویکٹی کے لئے جن جانا پاسیبل نہیں ہے اور ہر جگہ جن ہوتا بھی نہیں ہے تو بہت سارے ایکسرسائز ہوتے ہیں نی کے لئے البو جوائن کے لئے hip جوائن کے لئے جو ایک آپ آج کل تو زمانہ یوٹیوب کا اور گوگل کا ہے آپ آسانی سے سرچ کر سکتے ہیں جو میرے پاس آئیں گے تو میں ڈیفنیٹی میکسپینٹ کر دوں گا لیکن جو ایزی ایکسرسائیبلٹی جائے بھی وہ گوگل ہے یا یوٹیوب ہے تو آپ اس کے مادیم سے کچھ ایکسرسائز دیکھ سکتے ہیں لیکن کچھ بھی کرنے سے پہلے میری یہ صلاح ہے کہ اپنی ڈاکٹر کی صلاح ضرور لے لے کیونکہ کئی بار ہوتا ہے کہ ہم یوٹیوب یا گوگل میں دیکھ رہے ہیں اور ہم اس کے انسار کریں تو ہم کو شاید فائدک کی جگہ نقصان ہو سکتا ہے کیونکہ ہماری باڈی ہر کسی کی باڈی الگ الگ ہے تو آپ ڈاکٹر کی صلاح لے لیں فیزیکل تھرپیس جو آپ فیزو تھرپیس جو ہوتے ہیں آج کل ہر جگہ اپلپ دیں تو ان کی صلاح لے لیں جی ڈاکٹر شرمہ جیسے عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ جب ہم کوئی کام کنٹینیو کر رہے ہیں یا ہم بیٹھے ہیں یہ سائن ہے کسی چیز کا کی نہیں ہے آپ کو اب جا کے ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا ہے دیکھیں اگر یہ بہت کومن سمسیہ ہے بہت سارے پیشنٹس ہمارے سمسیہ کو لے کے آتے ہیں اگر صرف آواز ہے آپ کی اور پین کے ساتھ اسوسیشن نہیں ہے سویلنگ نہیں ہے گرتوں میں کوئی سوجن نہیں ہے آپ درد نہیں ہو رہا اور صرف نوائز آ رہا ہے کریکلنگ ساؤنڈ آ رہا ہے تب بہت جدہ گھبرانے کی بات نہیں ہے یوشلی ہمارے جو کیپسولز ہوتے ہیں وہ کئی بار تھوڑا سا ہائپٹروفی بڑھ جاتے ہیں تو اس قررن سے یہ آواز آتی ہے سائنویل میمبرل ہوتی ہے وہ اگر تھوڑا ہائپٹروفی ہو جائے تو یہ آواز آتی ہے لیکن یہ پرسیسٹنٹ ہے بہت لمبے سمیتے ہیں اس کے بعد وہ پین ہو رہا ہے یا سوجن ہو رہی ہے تب دیفنیٹلی یہ کنسن ہے اور آپ کو اپنے پاس کے دکٹر کو ضرور سے دکھانا چاہیے لیکن اگر without pain صرف نوائز آواز آ رہی ہے کوئی سویلنگ نہیں ہے تو پھر یوشلی گھبرانے کی کوئی آفشکتہ نہیں ہے ساتھی آپ بتا رہے تھے کہ آپ پہلے کی سافدھانیاں اور بات کی سافدھانیاں بتا رہے تھے تو میں پہلے کی سافدھانیاں کے بارے میں آپ سے آلیڈی چرچہ کر چکا ہوں جو بھی اس کو میں کنٹمپلیٹ کروں تو دو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ہیلڈی ڈائٹ اور ایکسرسائز ایکسرسائز کا جب بھی ہو آپ کتنی ارلی ہو اپنے چالو کر دیں ایکسرسائز کے دیکھیں بہت سارے فائدے ہیں ایک تو ارثرائٹی سے بچاؤ انڈیریکٹ یہ ہے کہ ہمارے باڈی کا جو ہڈیوں کا گھنت تو ہوتا ہے وہ نربر کرتا ہے ہم اپنے ہڈیوں کو کتنا اچھے سے یوز کر رہے ہیں ایک مسنو ہمارا کنسپشن ہوتا ہے کہ ہم ریسٹ دیں گے تو ہماری باڈی اور اچھی ہو جائے گی جبکہ یہ بہت ہی غلط کنسپٹ ہے ہم باڈی کا جتنا استعمال کریں گے وہ باڈی اتنی سٹرانگ ہوگی ہمارے باڈی کا جو ہڈیوں کا گھنت ہوتا ہے وہ نربر کرتا ہے کہ ہماری ڈائیٹ کیسی ہے ہماری ڈائیٹ میں پروپر کلچم ہے کی نہیں ہماری ڈائیٹ میں مائکرو نیوٹرینٹس ہیں کی نہیں وائٹامین ڈ ہے کی نہیں تو ویٹامین ڈ کے بارے میں میں دو منٹ آپ کو جلدی سے ایک سیکنے بتانا چاہوں گا ویٹامین ڈ بہت ہی آبشک ایک ویٹامین ہمارے شہیر کی جو کی بہت نیگلیکٹ ہوتی ہے لوگ اس کے امپورٹنس کو نہیں سمجھتے ہیں ویٹامین ڈ جو ہے ہماری باڈی خود سنتیسائز کرتی ہے اگر ایک پرٹیکلر ویبلنٹ کی جو سن لائٹ میں ہماری باڈی ایکسپوز ہو لگ بگ وہ گیارہ بجے سے لیکے دو بجے تک کی جو دھوپ ہے ہماری باڈی ایکسپوز ہو تو ہماری باڈی خود سنتیسائز کرتی ہے لیکن گیارہ سے دو کی دھوپ میں باہر نکلنا that too ہم اگر کپڑے پہنے usually ہمارے اٹائر جو ہوتا ہے ہمارے پھل کلوز پہنے رہتے ہیں تو ویٹامین ڈ کی جو بنانے کے لئے جو ویبلنٹ چاہیے سن کی ویبلنٹ چاہیے وہ اتنا زیادہ پینیٹریشن نہیں ہوتا تو ہمارے کپڑوں کو وہ پورا اچھے سے پینیٹریٹ کر کے سکین میں نہیں پہنچ پاتی ہے تو usually ویٹامین ڈ کی دیفیچنسی بہت کامن ہے تو اگر ویٹامین ڈ کی کمی ہے تو ہم کیلشم کھا بھی رہے تو وہ پروپرلی شریر میں ابزورپ نہیں ہو پاتا ہے اس کے علاوہ ہارٹ کی مسلز کے لئے انٹیسٹائن کے لئے برین کے لئے سب جگہ کے لئے ویٹامین ڈ کی بہت عوشت ہے تو ویٹامین ڈ کا لیب میں ٹیسٹ ہوتا ہے تو اگر کسی کو کچھ اور کے جردرد ہے ماں سپیشو میں درد ہو رہا ہے تو اچھا ہے کہ آپ دکٹر کو بول کے سجیسٹ کر کے کہ آپ میرا ٹیسٹ کرانے تو ویٹامین ڈ کی ٹیسٹ کرانے اور سپلیمنٹ لینا چالو کرنے گا آپ کو کمی ہے تو لیکن اگر بہت لمبے سمیں تک سیلچم ویٹامین ڈ لینا بھی گھاتک ہے کیونکہ ویٹامین ڈ ایسی ایک ویٹامین ہے جو شریر میں فیٹ میں ڈیزول ہوتی ہے تو شریر میں آسانی سے نکلتی نہیں ہے اگر اس کا ایکسس بھی ہو جائے تو شریر کے لئے کچھ حد تک گھاتک ہو سکتی ہے تو ویٹامین ڈ کی ماترہ کی بارے میں بیتایا کہ آپ نیوٹریشن میں یہ سب چیز لیں گے تو ہڈی آپ کی مضبوط رہے گی اگر ہم ایکسسائز کر رہے ہیں تو ہڈیوں کا جو باڈی کا گھنٹو ہے جس کو بون منرل دینسٹی کہتے ہیں وہ سٹرانگ ہوگی اور ایک پٹیکولر ایج کے بعد ہر کسی ویٹی کے لگ بک پینتیس سال کے بعد شریر میں چھے چالو ہو جاتا ہے شریر کا ڈیگریڈیشن ہڈیوں کا چالو اور شریر کے سب ہی مزلز کا چالو ہوتا ہے تو پینتیس چالی سال تک آپ اپنی باڈی کو اگر سٹرانگ بنا لیں تو یہ جو اچھے ہوگا جو ہونا ہی ہے سمیں کے ساتھ دی جنریٹیو پروچس ہونا ہی ہے تو وہ آپ کی باڈی میں اگر بینک بیلنس اچھا ہے آپ کا تو بہت لمحے سمیں تک خرج کر سکتے ہیں آپ کی بہت لمحے سمیں تک خرج کر سکتے ہیں تو بہت لمحے سمیں تک خرج کر سکتے ہیں مجھے سمیں تک خرج کر سکتے ہیں مجھے سمیں تک خرج کر سکتے ہیں مجھے سمیں تک خرج کر سکتے ہیں میرکم آپ کے اجز کیوں ہمیں گھٹنے میں ہوتی ہے کہ ہمیں گھٹنے میں ہے کبھی چوت لگتے آپ کو جی نہیں اگر دمائے چوت کے ایک گھٹنے میں آپ کا پین ہے تو یہ کچھ تیسٹ جیسے کہ uric acid کی استمیشن کرانا ضروری ہے پلس سینویم آپ کی جو اندر کی جللی ہو رہتی ہے ہو سکتا ہے کہ وہ سوژن آ رہی ہو اندر آپ کے گھٹنوں میں جو سینویل فلود ہے وہ ادھک ماطر میں بن رہا ہو تو اس کنڈیشن کو سینویٹیس کہتے ہیں تو یہ چونکہ آپ کو میں نے دیکھا نہیں اگزامن نہیں کیا تو میں ایک لکھن کی ادار پئے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو ہو چکا ہے سینویٹیس ہو یا uric acid بڑھا ہو پھر بھی آپ اپنے ڈاکٹر کو ضرور سے دکھا لیں کچھ ضروری ٹیسٹیں ہو کرا کے کنسرم کرنے کی کس طرح کا یہ آپ کو پرابلم ہے گھٹنے میں تو ظاہر سی بات ہے کومل جو سیجیشن آپ کو یہاں پہ ڈاکٹر سوشیل شرما نے دیا ہے آپ ان کو فالو کیجئے اور کنسر کیجئے ڈاکٹر کو کیونکہ جس طرح سے انہوں نے کہا ہے کہ اس ایج میں عمومن اس طرح سے swelling آنا اور درد ہو رہا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے تو آپ کو پاپر کنسر کنسر کرنے کی بے حضر ہوئی ہے تو بہت شکریہ ہمیں کال کرنے کیلئے ڈاکٹر شرما جس طرح سے ہم replacement کی بھی بات کر رہے تھے joint replacement hip replacement یہ کس کنڈیشن میں ہوتا ہے اور ایک ہے جو misconception بنا ہوا ہے لوگوں میں یہ بہت زیادہ costly بھی ہوتا ہے دیکھیں جو joint replacement ہوتا ہے جیسے ہم نے ابھی جرجہ کی تھی گھٹنے کے بدلے کی تو گھٹنے کی کوئی براکار کی کسی براکار کی اگر end stage arthritis میں جاتی ہے چاہے گھٹنے کے جوڑ ہو چاہے وہ hip joint ہو چاہے shoulder joint ہو اگر وہ end stage arthritis مریج اپنی دنچریہ نہیں کر پا رہا ہے مریج کو چلنے پھرنے میں سبدانی ہو رہی ہے پین ہو رہا ہے اور اس کے قرارن اس کی دنچریہ بلکل فرق پڑ رہا ہے تو ایسے مریج کو ہم joint replacement کی سلا دیتے ہیں ہمارے چھتیزگڑ میں سینٹرل انڈیا میں ایک اور بیماری ہوتی ہے جسے کہتے ہیں sickling سکل سیل ڈیزیز تو سکل سیل ڈیزیز کے قرارن hip joint کا involvement بہت کومن ہے جو کولے کے جوڑ ہوتے ہیں وہ گھر جاتے ہیں ان کو اے ویسکولر نیکروسس نام کی ایک condition ہوتی ہے جس کے قرارن پورے طرح سے گھر جاتے ہیں اور بہت ارلی ایج میں ہو جاتا ہے میں نے جو ینگ پیشنٹ ینگیس پیشنٹ میرا جس کا hip replacement کیا وہ 18 سال کا تھا تو اگر اہشی استیتی میں آ رہا ہے مریج چلنے پھرنے میں اسمرت ہیں تو ہم irrespective of age ایک مریج کو چلنا کیونکہ life is motion motion is life اگر مریج نہیں چل پا رہا ہے پین ہو رہا ہے تو ہم اس کو joint replacement کرنے کی سلا دیتے ہیں تو اس طرح سے end stage arthritis کے لئے joint replacement ایک بہت ہی اچھا کارگار اپائے ہے سفن ہے بلکل لوگوں میں ابھی بھانتیاں ہوتی ہیں کہ یہ سفن ہے کی نہیں اگر joint replacement اچھی طریقے سے کیا جائے experience surgeon کرتا ہے تو 100% اس کے results ہیں most successful surgery مانی جاتی ہے کیونکہ مریج جو چل نہیں پا رہا ہے same day سے چلنا چلو کر دے تو یہ most successful surgery مانی جاتی ہے دوسرا میں navigation assisted joint replacement کرتا ہوں navigation مطلب computer assisted کرتا ہوں جس میں ایک چھوٹے سے چیرے سے اور بہت ہی precise طریقے سے مریج کے جوڑ کو بدلا جا سکتا ہے ہم ٹھیک ڈاکٹری شرم امومن جب surgery ہوتی ہے تو اس کے کتنے ٹائم دیوریشن میں ڈاکٹر کو پھر سے کنسل کرنا چاہیے اس سے پہلے آپ کا اور پرشن تھا میں اس پرشن کو سکت کر گیا آپ کا پرشن تھا کہ یہ مانا جاتا ہے کہ surgery بہت مہنگی ہے تو دیکھیں ابھی گورنمنٹ نے NPPA Act آیا ہے اس کے بعد جو knee replacement کے implantation کا گورنمنٹ نے ریٹ فکس کر دیا ہے تو الگ الگ کمپوزیشن کے کس میٹل کے جو ریپلیسمنٹ کے implant سے اس کا ریٹ گورنمنٹ نے فکس کر دیا ہوا ہے جو implant پہلے نبی ہزار ایک لاکھ میں آتے تھا وہ آرام سے الگ بک پچھپن سے ساٹھ ہزار میں اپ لپد ہیں تو بیسکلی جو خرچہ ہے joint replacement tube میں وہ implant کا خرچہ ہوتا ہے ہم جوڑ اچھا لگائیں تو وہ لمبے تمہیں تک ساتھ دیتا ہے انومن جو اس کی joint کی ہم لگایا ہوں آج پیشنٹ کو لگ بک ٹریک ریکارڈ ٹو 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 ٹی اگر میں اچھی قوالیٹی کا جوڑ نہیں لگاتا ہوں تو وہ جوڑ جلدی خراب جائیں گے تو اگر اچھی قوالیٹی کا جوڑ لگاتے ہیں تھوڑا ہم کو پیسہ خرچہ کرنا پڑے گا تو جو خرچہ آتا ہے مریج کو جوڑ کا خرچہ ٹدی خرچہ سیکسٹی ڈھوژن میرا سوال یہ بھی تھا جس طرح سے سرجری ہو گئی ہے کتنے وقت جو ہمارا پیشنٹ ہے وہ ہوسپیٹل میں رہتا ہے اور ہوسپیٹل سے جانے کے بعد وہ کتنے ڈیوریشن میں پھر سے کنسول کرے ڈاکٹر کو آنجی یویشنی ہسپیال سٹے اگر میں سنگل جوائنٹ کا رپلیس کرتا ہوں ون سیٹنگ میں سنگل ہپ یا سنگل نی تو ہسپیال سٹے لگ بر تین دن کا دو سے تین دن کا سرف ہسپیال سٹے ہوتا ہے اور مریج کو ہم جب دسچارڈ کرتے ہیں دوسری یا تیسری دن پونہ اس کو ہم بارہ دن بارانی کی صلاح دیتے ہیں کیونکہ 14 to 15 دیلز میں ہم سٹیچ ریموول کرتے ہیں کچھ ایکسرسائز پروگرام ہم اس کو بتاتے ہیں کہ یہ ایکسرسائز آپ کو بالکل کرنا ہے آپ کو جمین میں پالتی اکڑو نہیں بیٹنا ہے کیونکہ آپ کے جو نئے جوڑ ہیں وہ خراب ہو جائیں گے اور اس کے بعد جب سٹیچ مریج کے نکل جاتی ہے تو ہم اس کو پونہ صلاح دیتے ہیں کہ آپ دو ہفتے بعد پھر سے ایک دکھانے ہمیں آ جائیں اور آگے یرلی ایک فاللو پلان بنا کے ہم دیتے ہیں کہ آپ کو چھ مہنے بعد ایک سال بات ہم کو دکھانے آنا اور اس جگہ کا ایکسرے کرانا ہے ملکل مصول کو سٹرونگ کرنے کے لیے کیا کچھ کرنا چاہیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے مصول کو سٹرونگ کرنے کے لیے وہ ایکسرسائز کیونکہ بہت 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 بیلڈر کو دیکھا ہو آپ نے یوز مصول ہوتی ہیں بلکی مصول ہوتی ہیں کیونکہ وہ پاکٹس کرتے ہیں کیونکہ وہ ویٹ لفتنگ کرتے ہیں ڈیلی ویٹ تریننگ کرتے ہیں ہم ہماری باڈی کا ایک خاصیت ہے جس پارٹ کو جتنے مصول کو جتنا یوز کریں گے وہ اتنی سٹرونگ اور ہائپرٹروپید ہوگی تو مصول کو سٹرونگ کرنے کا سب سے سادن طریقہ ہے ایکسرسائز کرنا ہم کو بیپن کرتا ہے کیونکہ ہمارا پرپس کیا ہے کیونکہ ہم کو باڈی بیلڈر بننا ہے کیونکہ ہم کو فیٹ رہنا ہے لیکن فیٹنس کے لئے سب سے جروری چیجے ایکسرسائز کیونکہ مصول ایسی کیجئے کیونکہ اگر میری بون اچھی بھی ہے اگر میری بون اچھی ہے سوست ہے لیکن مصول ڈیمیج ہے میری مصول ویک ہے تو میں ایک نورمل بیٹی کی طرح نہیں چل سکتا ہم جتنا بھی ہمارا گیٹ ہے سوست ہے اس کا کھڑے رہنے کے طریقے سے سمجھ میں آجاتا ہے کہ یہ پرسن ہیلڈی ہے یہ ڈیلی ایکسرسائز کرتا ہے تو سب سے ضروری چیز ہے ایکسرسائز مسل کو سٹرون کرنے کے لئے اور اچھی دائیت اچھی دائیت میں پروٹین کا انکارپریشن بہت ضروری ہے پروٹین جو ہماری ویجیٹیرین سورٹ بلکو کیونکہ ڈکٹر سوشین ہم اپنے کاریکرم کے تو ان کو اپنا لائف سٹیل رکھنا چاہیے تاکہ ان تمام چیزوں سے دور تو نہیں کیا جا سکتا لیکن کچھ حد تک ان کو دور رکھا تو ضرور جا سکتا ہے دیفینیٹلی تو پھر سے کرکس سٹوری کا وہی ہے کی اچھا کھائیں بیلنس ڈائیٹ لیں تناہوں سے دور کیونکہ stress is killer آج کے جو جنچریہ اور لوگوں کے باتورن ہر کوئی تناہوں میں ہیں جوپ سے ریلیٹلی ہے ورک آرز بہت زیادہ ہیں کمپنی کا پریشر سے تو تناہوں سے دور رہے ہیں کیونکہ stress is a killer stress کا جو دیلیٹیریٹ ایفیکٹ ہے شاید وہ شراب یا سموکنگ جتنا ہی ہوتا ہے تو اچھا کھائیں تناہوں سے دور رہے ہیں میڈیٹیشن یوگا جو بھی کر سکتے ہیں وہ کریں ایکسرسائز کھائیں ایکسرسائز بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ ایکسرسائز اگر کوئی بیٹی کرتا ہے تو it's a very good de-stressor scientifically proved de-stressor ہمارے کچھ ہرمن سکریٹ ہوتے ہیں جب ہم ایکسرسائز کرتے ہیں تو آپ کو تروتا جا محسوس ہوتا ہے دن بار آپ فریش فیل کرتے ہیں تو سوست رہے ہیں مست رہے ہیں خوش رہے ہیں یہ سب سے امپورٹنٹ مون منتر زندگی کا بہت شکریہ ڈاکٹر سوشیل ہمارے ساتھ جھوڑنے کے لئے اتنی بے حد ہمہت مجانکاریا ساتھ کرنے کے لئے تو سوال سہت میں آ